ہتھیاروں کے معاملے میں ازرائیل کو دنیا کا ایک بہت طاقتور ملک مانا جاتا ہے ازرائیل کا ایرو ایئر ڈیفنس اتنا طاقتور ہے کہ ازرائیل دعویٰ کرتا ہے کہ اگر دو ہزار کلومیٹر دور سے بھی کوئی مسائل ازرائیل کی طرف لانچ ہوتی ہے تو مسائل لانچ ہوتے ہی ازرائیل کا ایئر ڈیفنس سسٹم ایکٹیب ہو جاتا ہے جب تک ازرائیل اپنی ایئر فورس کے مادھیم سے غازہ پٹی پر بمبارڈنگ کرتا رہا تب تک ازرائیل کے سینکوں کے مارے جانے کی سنکھیا کا آنکڑا لگ بھگ استھر رہا لیکن جیسے ہی ازرائیل نے اپنا گراؤنڈ آپریشن شروع کیا ازرائیل کے سینکوں کے موتوں کی سنکھیا لگا تار بڑھتی گئی لیکن اب جو سمچار فلسطین کے اکبار چھاپ رہے ہیں اس سے ایسا لگ رہا ہے کہ ازرائیل کی سینہ اور ازرائیل کی سرکار ازرائیل کے سینکوں کی موت کے آنکھنوں کو چھپا رہی ہے فلسطین کرونیکل نام کے ایک اکبار نے ازرائیل کے ملٹری سیمیٹری یعنی ازرائیل کے سینکوں کو دفن کیا جاتا ہے اس جگہ کے ڈریکٹر ڈیویڈ وارنر باروچ کا ایک انٹرویو چھپا ہے اس انٹرویو میں ازرائیل کی ملٹری سیمیٹری کے ڈریکٹر ڈیویڈ وارنر نے کہا ہے کہ ازرائیل کے اندر ہر گھنٹے ایک ازرائیلی سینک کا شب کبرستان میں دفن ہونے کے لیے آ رہا ہے اس انٹرویو کو فلسطین کے عرب دیشوں کے اکباروں نے ہاتھوں ہاتھ لیا اور یہ دعویٰ کیا کہ ازرائیل کے سینکوں کی موت کا آنکھڑا آدھیکارک آنکھڑے سے کہیں زیادہ ہے جیروسلم کے پشمی علاقے میں ماؤنٹ ہرجل کبرستان ہے اور یہاں پر ازرائیل کی سینہ میں کام کرنے والے سینکوں کو دفنائے آ جاتا ہے میڈل ایسٹ مونیٹر نام کی ایک اور نیوز ویب سائٹ میں اس کبرستان کے ڈریکٹر ڈیویڈ او رین کا بیان چھپا ہے پچھلے 48 گھنٹے میں 50 ازرائیلی سینکوں کو دفنائے گیا ہے یہ چھوکا دینے والی بات ہے کیونکہ ازرائیل نے دعویٰ کیا ہے کہ 7 اکتوبر سے اب تک ازرائیل کے قریب 400 سینک مارے گئے ہیں ان میں سے قریب 80 سینک غازہ کے گراؤنڈ آپریشن میں مارے گئے ہیں قریب 10 سینک لیبنم کے بورڈر پر ہزبولہ سے لڑتے ہوئے مارے گئے ہیں اور 300 سے زیادہ سینک 7 اکتوبر اور اس کے بعد ایک ہفتے تک ازرائیل کے اندر ہماس کے آتنکوادیوں سے سیدھے لڑتے ہوئے مارے گئے ہیں لیکن فلسطین کے اکباروں کا دعویٰ ہے کہ گراؤنڈ آپریشن میں ازرائیل کے سینکوں کے مارے جانے کی سنکھیا آدھیکارک آنکھنوں سے کہیں زیادہ ہے اگر ازرائیل کے ملیٹری سیمیٹری یعنی سینک قبرستان کے ڈریکٹر ڈیویڈ وارین کے آنکھنوں کو سہی مانے اور اس حساب سے انمان لگائیں کہ ہر گھنٹے میں ایک سینک کی موت ہو رہی ہے تو ازرائیل کے گراؤنڈ آپریشن کو لگ بھگ 30 دن ہو چکے ہیں ایک دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں یعنی 30 دن میں 720 گھنٹے ہوتے ہیں اگر ازرائیل کے سینک قبرستان کے ڈریکٹر کے مطابق ہر گھنٹے میں ایک سینک کی موت ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب تک گراؤنڈ آپریشن سے 30 دنوں میں 720 سینکوں کی موت ہو چکی ہے یہ صرف ایک انمان ہے اس کی پشتی نہیں کی جا سکتی ہے اتنا ہی نہیں ہزبولہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ لیبنان کے بارڈر پر جو جنگ چل رہی ہے اس میں ہزبولہ کے 80 لڑاکے مارے گئے ہیں جبکہ ازرائیل کے قریب 10 سینک مارے گئے ہیں جبکہ ہزبولہ کو سپورٹ کرنے والے دیش ایران کے سربوچ نیتا خامنے بھی یہ بیان جاری کر چکے ہیں ازرائیل کے زیادہ سینک مارے گئے ہیں لیکن ازرائیل آنکڑوں کو چھپا رہا ہے اب ایسے میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا واقعی میں ازرائیل کی سینہ اپنے مارے گئے سینکوں کی آنکڑوں کو چھپا رہی ہے ازرائیل کی سینہ پروپیگانڈا وار میں ہمیشہ سب سے آگے رہتی ہے اور آج بھی ازرائیل اور ہماس کے یدھ میں اگر دیکھا جائے تو ہماس کے پکش میں بات کرنے والے غازہ پٹی کے فلسطینی پترکاروں کے حالت بہت زیادہ خراب ہیں غازہ پٹی کے اندر لگاتار ہوئی بمباری میں اب تک قریب 45 پترکار مارے جا چکے ہیں جو فلسطین کے مدے کو قبر کر رہے تھے اب ایسی استطیقی میں غازہ کے سنچار تندر پر ازرائیل کا 75 پتشت قبضہ ہے اور ازرائیل جو چاہتا ہے وہی سوچنا غازہ سے باہر نکلتی ہے کیونکہ غازہ کے اندر ازرائیل کی سینہ اپنی پکڑ کو مضبوط کر رہی ہے اور جہاں تک ازرائیل کے سینکوں کے مارے جانے کی سنچا کا سوال ہے تو یہاں ایک اور بات جاننی ضروری ہے کہ ازرائیل کے ڈیفنس فورس خود کو ایک سپیریئر آرمی یعنی سروشریشت سینہ کی درب تستود کرتی ہے اور ایسے میں وہ کبھی نہیں چاہے گی کہ وہ اپنے سینکوں کی موت کے ایسے آنکڑے پیش کرے جو دشمنوں کے مقابلے زیادہ ہوں لیکن یہاں پر نوٹ کرنے والی بات یہ بھی ہے کہ ازرائیل کی کے سینے نیتی ہے کہ وہ ہمیشہ دشمن کے دس گنا آدمی زیادہ مارتا ہے اور اب تک کے آنکڑوں پر غور کریں تو غازہ کے اندر پندرہ ہزار سے زیادہ لوگ مارے جا چکے ہیں اور قریب سات ہزار لوگ ملبے میں دفن ہیں ان میں سے مارے گئے بچوں کی سنکھیا تو قریب سات ہزار ہو چکی ہے یعنی غازہ میں ایک بہت بڑا نرسنگھار ہو رہا ہے لیکن اس کے بعد بھی امریکہ کے نیشنل سیکیوٹی کاؤنسل کے پروکتہ جون کروی نے پترکاروں کے سامنے ایک پریس کانفرنس میں یہ کہا ہے کہ غازہ پٹی میں کوئی نرسنگھار نہیں ہو رہا ہے یہ پورا بیان آپ کو سنائیں گے اور اس کے آگے آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ کیسے جارڈن بھی غازہ پٹی کے زخموں پر نمک چھڑک رہا ہے لیکن سب سے پہلے امریکہ کے اس پاکھنڈ کے بارے میں بتانا ضروری ہے جو بلکل صاف نظر آ رہا ہے یوکرین اور روس کے یوت میں جب پتن کی مسائل یوکرین پر قہر بن کر ٹوٹ رہی تھی اور قریب ایک ہزار یوکرینی بچے ہتاہت ہوئے تھے کب امریکہ نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ پتن نرسنگھار کر رہے ہیں لیکن غازہ پٹی کے اندر ہزاروں موتوں کے بعد بھی امریکہ اسے نرسنگھار نہیں مان رہا ہے یہ امریکہ کے دوہرے مابدنڈوں کا بک ٹیکسٹ ایکزامپل ہے ملیشیا کے پردھان منتری انور ابراہیم نے کہا ہے کہ یوکرین کی گھٹناوں کو نرسنگھار ماننا اور غازہ پٹی کی موتوں کو نظر انداز کرنا ویشوک پاکھنڈ ہے دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو اب تک غازہ پٹی کے اندر تیس ہزار سے زیادہ لوگ گھائل ہیں اور غازہ پٹی کے اسپتانوں کی حالت کیا ہے یہ پوری دنیا کو نظر آ رہی ہے جارڈن نے غازہ پٹی کے گھائل لوگوں کے لیے ایجپٹ کے اندر ایک فیلڈ ہاسپیٹل بنایا ہے کنگ عبداللہ کے بیٹے خود اس اسپتال کی نگرانی کرنے کے لیے گئے لیکن آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ اس فیلڈ ہاسپیٹل میں ماتر چالیس بیڈ ہیں جبکہ غازہ کے اندر تیس ہزار سے زیادہ لوگ گھائل ہیں اور ان حالاتوں میں ایک فیلڈ ہاسپیٹل میں ماتر چالیس بیڈ کا انتظام لوگوں کے ساتھ ایک قرور مزاق ہے ملیہ مش سہلی بس اہمیشی ما حویات کو افضل عالی م شای اللہ م شای اللہ احنا دائم ام نیام جیش العربي م شای اللہ احنا دائم ام بالواجب و اقل ایشی ما نقدر نعملو انو نحاول نساعد اخوانا فغازہ پلسطین فا ایکید بنا نعمل اکتر دائمان بس انتو م شای اللہ اہمیشی فرصہ نکو تساعدو الناس و نقدم الاشی اللہ م شای اللہ م شای اللہ کل نفخورین فیکو اور ہم تابع کل امور اول اول ہمیشی تنسیق بنات کو والمعنی ہوئی احترام ازرائیل اپنی ٹیکنیکل سوپیریارٹی کی وجہ سے اجھی ہے پچھلے ہفتے ازرائیل نے حماس کی طاقت کو اس قدر نسطو نابود کیا تھا کہ پچھلے ہفتے 72 گھنٹے میں ازرائیل کی راجدانی تیل عویب پر ایک بھی مسائل اٹیک نہیں ہوا تھا اور جب سو موار کو تیل عویب پر ایک مسائل اٹیک ہوا تو جہاں سے مسائل اٹیک ہوا اس راکٹ لانچر کو بھی غازہ کے اندر جا کر ازرائیل نے دباہ کر دیا یہ ازرائیل کی طاقت ہے ہماس کی پرابکتہ ابو عبیدہ کی مانے تو ہماس کے لڑاکوں نے ازرائیل کے 350 سے زیادہ بختربند گاڑیاں اور ٹینک کو کوڑا دیے ہیں ہماس کا دعویٰ تو یہ ہے کہ ازرائیل کے 150 مرکابہ ٹینک کوڑا دیے گئے ہیں ہماس تصویریں بھی جاری کر چکا ہے لیکن پھر بھی ہماس کی پکڑ غازہ سے اس لیے ڈھیلی پڑ چکی ہے کیونکہ ہماس کے بڑے بڑے ہیڈکوارٹرز پر ازرائیل نے ٹینک چڑھا دیے ہیں ازرائیل ہی نہیں ال شفا اسپتال میں کام کر چکے ڈاکٹر بھی یہ مانتے ہیں کہ ال شفا میں ہماس کا ہیڈکوارٹر ہو سکتا ہے ٹائمز آف ازرائیل اکبار نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ فرانس 24 نام کے ایک نیوز چینل پر ایک بریٹن کے ڈاکٹر نے انٹرویو دیا ہے اس ڈاکٹر نے تین سال تک ال شفا اسپتال کے اندر کام کیا تھا غازہ کے ال شفا اسپتال میں کام کرنے والے اس بریٹش ڈاکٹر کا دعویٰ ہے اگر وہ وہاں پرتیبندھت کشتر میں جائے گا تو اسے ایک بولی لگ سکتی ہے ٹائمز آف ازرائیل نے دعویٰ کیا ہے کہ ال شفا اسپتال کے اندر ہماس کا ہیڈکوارٹر ہونے کا دعویٰ کرنے والے بریٹش ڈاکٹر نے اپنا نام نہیں بتایا ہے کیونکہ اسے ڈر ہے کہ ایسا کرنے پر غازہ کے اندر موجود اس کے سہیوگیوں کو ہماس مار سکتا ہے ال شفا اسپتال میں کام کرنے والے اس بریٹش ڈاکٹر نے آگے کہا کہ ساوڈان کیے جانے کی وجہ سے میں غازہ کے ال شفا اسپتال کے پرتیبندھت کشتروں سے دور رہا لیکن میں نے کچھ سندگ سے نظر آنے والے ایسی لوگوں کو اسپتال میں ہر سمائے اندر اور باہر جاتے دیکھا تھا جو چھکت سا کروی نہیں تھے یہ لوگ اسپتال کے بیسمنٹ کے اندر جاتے تھے پیشترہ ڈاکٹر نے کچھ تانیوزا وہاں ہر جاتے داؤلی وہاں گوگیوں اور وہاں کچھتے ہیں کچھتے ہیں ionen کی dealیتا ہے جاتے تھے کچھtے لرگے ڈاکٹر کچھتے ہیں جاتے ہیں اور کچھتے ہیں tiếng کرویتا ہے اس پر ایسرین دیفنس پورس نے اس بریتش ڈاکٹر کے انٹریو کو آدھار بناتے ہوئے ایک بار پھر کہا ہے کہ اس انٹریو سے ثابت ہوتا ہے کہ ارل شفاہ اسپدال کا استعمال ہماس کے آتنکوادیوں کے دوارہ ہیڈ پوارٹر کی ترک کیا جا رہا تھا